صبر اور شکر یہ دو صفتیں ایسی ہیں کہ حدیث میں آتا ہے جس کے اندر صبر اور شکر ہے وہ کامل ایمان والا ہے کیونکہ آدھا ایمان صبر ہے آدھا ایمان شکر ہے کہ ہمارے اندر صبر ہے ہمارے اندر شکر ہے یہ دو صفتیں بیان کی میرے دوستو حدیثوں اس امت کو نہ صبر کی خبر ہے نہ شکر کی خبر ہے صبر تو کہتے ہیں تکلیف اداشت کرنے کو حالانکہ کہیں بھی صبر کا مفہوم تکلیف اداشت کرنا نہیں ملتا کہیں بھی نہیں ہے اور شکر کہتے ہیں اس کو کہ ہاں نعمت آئیں کہ اللہ ترہ شکر نہیں نہیں میرے دوستو نہ صبر اس کو کہتے ہیں نہ شکر اس کو کہتے ہیں دیکھو صبر کہتے ہیں اللہ کے عوامر پر جبنا حالات کے مقابلے میں اللہ کے عوامر پر جبنا اس کے عوامر پر جبنا حالات کے مقابلے میں اس کو صبر کہتے ہیں اللہ کے حکام پر جبنا حالات کے مقابلے میں اس کو صبر کہتے ہیں اس لئے روزے کو صبر فرمایا ہے کہ صبر کہ روزے کو صبر فرمایا کیونکہ یہ روزہ اس کو کھانے پینے اس کی خواہشات اس کو روک دیتا ہے اس لئے روزے کو صبر فرمایا تو صبر کہتے ہیں حالات کے مقابلے میں حکم پر جمنا یہ نہیں کہ دو چار سال تکلیف ارداشت کر لو حالات ٹھیک ہو جائیں گے میرے دوستر اجیب بات یاد رکھنا کہ قرآن میں جہاں بھی صبر کا لفظے تقوی کے ساتھ ہے جو مسلمان صبر کرے گا تقوی کے بغیر جو مسلمان صبر کرے گا تقوی کے بغیر اس کے صبر موت تک بھی ختم نہیں ہوگا قبر تک بھی ختم نہیں ہوگا جہنم تک بھی ختم نہیں ہوگا یہ کوئی یاد رکھنا بات صبر تقوی کے بغیر نہیں ہے قرآن میں جہاں بھی دیکھو گے سبر تقوی ساتھ ملیں گے ان تصبرو و تت ان تصبرو و تت ان تصبرو و تتقوی لا ادھرکم قیدہم شیع انہو من يصبر و انہو من يتقوی انہو من يتقوی يصبر یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ ایسی پر ہے کہ بھائیوں کے عذیتوں پر صبر کیا اور ذرخہ کی حرکت پر تقوی اختیار کیا اللہ تعالی نے بھائیوں کو تو محتاج بنا دیا اور ذرخہ کو ماتحد کر دیا صبر تقوی کے ساتھ ہے یہ زمانے مسلمان صبر کرتا ہے تقوی کے بغیر جو صبر کریں گے تقوی کے بغیر کہ اللہ نے ان سے فرمایا ہے اسبرو او لا تصبرو سواؤن علیکم انما تجون ما کنتم تعملون کہ جہنم میں تم صبر کرو یا نہ کرو تم صبر کرو یا نہ کرو تمہارے کیا کا بدلہ مل رہا ہے اس لیے دوستو یہ بات یاد رکھنا کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے قرآن میں جہاں بھی جہو گے صبر تقوی کے ساتھ ملیں گے آگے پیچھے کیونکہ تقوی کے بغیر صبر کرنے والا مجرم ہے چور کی پٹائی ہوتی ہے تو وہ بھی صبر کر لیتا ہے پلیشوالوں کی عذیت پر وہ بھی صبر کر لیتا ہے لیکن اس کے صبر سے اللہ کا اللہ اکبرد کبھی نہ آ رہے گی کیونکہ صبر کے ساتھ اگر تقوی ہوگا تو اللہ کے مدد آ وے گی اور اگر صبر کے ساتھ تقوی نہیں ہے تو اللہ کی لمدد نہیں آ وے گی ہم جتہ حالات سے گزر رہے ہیں ہم جتہ حالات سے گزر رہے ہیں ہم ان حالات میں صبر کر رہے ہیں اور اس صبر میں وقت کا انتظار کر رہے ہیں وقت کا وقت کا انتظار کر رہے ہیں یہ وقت گزرے گا تو حالات ٹھیک ہوں گے حالات نہ وقت کے بدلنے سے ٹھیک ہوتے ہیں نہ حقان کے بدلنے سے ٹھیک ہوتے ہیں کیونکہ حالات کا نہ حقان سے کوئی تعلق ہے نہ حقان سے کوئی تعلق ہے حالات کا تعلق تو مومن کے بدن سے نکانے والے عامال سے ہے حالات سے حکام سے کوئی تعلق نہیں حالات کے تعلق تو عقام سے حکام سے کوئی تعلق نہیں حالات کا ہر مومین کے اپنے بدن سے نکلنے والے عمال سے تعلق ہے حالات کا اس لیے ربزوں کے دوست عزیز ہو صبر کے ساتھ تقوی اختیار کرو یہ صبر کہتے ہیں اللہ کے حکم مرجمنا حالات کے مقابلے میں اللہ حکم مرجمنا حالات کے مقابلے میں دین پر آو گئے تو حالات آویں گے عدلہ بن حضاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جماعت کام کر رہے تھے روم میں روم کا باشا نصرانی اس نے عدلہ بن حضاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصرانیت کی دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائیں تو میں اپنی آجی باشاہت آپ کو دے دیتا ہوں سنو دھیان سے یہ فرمایا کہ نصرانیت پر تیری آجی باشاہت تیری پوری باشاہت مل جائے اور عرب کی ساری باشاہتیں مل جائیں اور ہمیشہ کے لئے مل جائیں اس سب کے ملنے پر صرف مجھ سے یہ کہا جائے کہ ایک مطبع فلک جھبکنے کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو ہمیشہ کے لئے نہیں فلک جھبکنے کے بقدر اتنی جائے کے لئے چھوڑ دو اور یہ ساری باشاہت میں ملے گی ہمیشہ کے لئے اتنی جائے کے لئے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو یہ فرمایا جواب میں کہ عرب کی ساری باشاہتیں مل جائیں اور تیری کوری باشاہت مل جائے ہمیشہ کے لئے ملے اور قلق جھبکنے کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑوں یہ میں نہیں کر سکتا میرے دوستو عزیزو ہم نے تو سارے دین کو ضائع کیا ہے مسلحت کی بنیاد پر مسلحت مسلحت ہے مسلحت ہے مسلحت کی بنیاد پر حضرت حانیلی رحمت العالیہ فرماتے تھے کہ مسلحت کیا ہے یہ مسلحت جو ہے نا یہ اصل میں مسالحہ ہے مسالحہ جس سے کھانا بنتا ہے جتنا اس کو باریک پیسا جاتا ہے اتنی کھانے میں لذت ہوتی ہے یہاں مسلحتوں کا خیال کرتے ہیں دین کے دین کو ضائع کرتے ہیں مسلحت کے لئے حالکہ مسالحہ پیسنے کی چیز ہیں کہ جو مسلحت تمہارے سامنا ہے وہ اسے پیس ڈالو دین کے لئے تمہارے دین میں لذت جب ہوگی ورنہ دینی سمجھوتا کر بیٹھو گئے دینی سمجھوتا کہ ٹھیک ہے اسلام ٹھیک ہے لیکن حالات دیکھو میرے دوستو عزیزو اب حال یہ ہے کہ دو چار بات ہم آپ کی مان لیتے ہیں دو چار بات ہماری مان لیجئے ہمارا مطالبہ اسلام کے فرائض کا ہے آپ کا مطالبہ غیروں کے طریقوں کا ہے دو چار بات آپ ہماری مان لیں دو چار بات ہم آپ کی مان لیں اس طرح ملزو کے جنگی گزار لیں خدا کی قسم خدا کی قسم اس کو قرآن کی استلاح نفاق کہتے ہیں اس کو قرآن کی استلاح نفاق کہتے ہیں استقامت اس کو نہیں کہتے کہ میں نماز پڑھ لوں آپ روضہ رکھ لیں فلا زکاة دے دے فلا معاملہ کا اچھا ہو جاوے فلا کے اخلاق بہتر ہو جاوے اس کو اسلام نہیں کہتے اس کو استقامت نہیں کہتے ایک مسلمان اگر ساری دنیا اس کے ایک عمل کے مقابلے میں آجاوے تو یہ اپنے اپنی جان گوا دینا اپنی سعادت سمجھے لیکن دین پر آج نہ آنے دے اس کو استقامت کر دیں ورنہ حالات کے مطابق چلنا اس کو استقامت سمجھنا استقامت پورے دین پر چلے وہ کہتے ہیں کسی ایک عمل کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں استقامت ہے نہیں یاد رکھنا میری بات کسی ایک عمل کو پکڑ دینا اتنی استقامت تو منافقین میں بھی تھی اتنی استقامت ان میں بھی تھی استقامت اس کو نہیں کہتے ہیں استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنا حالات کے مقابلے میں کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن منافقین کا حال بیان کیا ہے قرآن نے منافقین کا حال بیان کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں نہ پورے کفر میں نہ پورے اسلام میں کہ یہ درمیان کا راستہ بنا لو اس راستے کا خائدہ یہ ہے کہ اگر حالات اچھے ہوں گے تو ادھر ہو جانا حالات خراب ہوں گے تو ادھر ہو جانا دیکھا ہے مفسرین نے کہ یہ مدینہ منورہ میں آ کر رہتے تھے اگر تجارت اور زراعت میں نقصان ہوتا تو کہتے کہ اسلام اچھا دین نہیں ہے اور اگر نفع ہوتا تو کہتے کہ ہاں یہ دین بہت اچھا دین ہے یاد رکھنا دین کو دنیا کی برکات کے لیے اور دین کو اپنی دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اختیار کرنا یہ نفع ہے ایمان نہیں ہے یہ نفع ہے ایمان نہیں ہے دین تو اللہ کا حق ہے وہ ہمیں بھوکا رکھے ننگا رکھے دنیا کے کوئی چیز ہمیں نہ ملے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص پیدائش سے لے کر بڑاپی کے آخری عمر کو پہنچ جائے اور سجدے میں پڑا رہے وہ اللہ کی عبادت کو قیامت میں حقیق سمجھے گا کیونکہ عبادت اللہ کا حق ہے یہ معاملہ نہیں ہے اللہ کے ساتھ کہ ان تری عبادت کریں گے تو ہمیں کھلائے گا بھی کل معاملہ نہیں ہے اللہ کے ساتھ عبادت اس کا حق ہے وہ ننگا رکھ کر بھوکا رکھ کر ایک شخص پیدائش سے لے کر مرنے تک اللہ کی ایسی عبادت کر لے جیسا عبادت کا حق ہے اور اللہ اس کو دنیا میں ایک ذرہ کے برابر کچھ نہ دیں اللہ کو اس کا حق ہے کیونکہ عبادت عبادت یہ برکت ہے عبادت کا عبادت کا بدل نہیں ہے عبادت اللہ کا حق ہے عبادت اس کا حق ہے اگر وہ سارے عابدوں کو جہنم میں ڈال دے اس کو اس کا حق ہے اس کی سمجھیت کے تقاضی ہے یہ کوئی چونی کر سکتا یہ اس کی طرف ظلم نہیں ہوگا ظالم تو ہم ہیں کہ ہم ایک عمل کر کے یوں سوچتے ہیں کہ اس عمل کے بعد یہ وہ تو ہوا نہیں جو میں چاہتا تھا اس نے میرے دوست عزیزو میں اس نے عرض کر رہا ہوں کہ صبر کو شکر کو سمجھنا چاہیے کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے صبر تقوی کے ساتھ ہے بغیر صبر کے جو تقوی کرے وہ تو بغیر بغیر تقوی کے سب اختیار کرے جو بغیر تقوی کے سب اختیار کرے وہ تو بالکل ایسا ہے جیسا کوئی چور یا کوئی مجرم کہ تقوی کے بغیر عزیزو برداشت کرتا ہے موسیقی